سب سے پہلے تو جمعہ مبارک جی آپ کو میں میرا خیال یہ جمعہ سے پہلے ہی ویڈیو شیئر کر رہا ہوں آپ کے ساتھ میں یار اچھا نیوز کے متعلق بھی باتیں ہوتے رکھیں گی میری تھوڑی سینہ یہ فضول سی بات ہے دو چار سن لیں جمعہ والے دن نا ویسے مزہ آتا ہے ویسے سعودیہ میں آپ کو بھی پتا ہے جیسا کہ میں ابھی سعودیہ میں ہوتا ہوں ابھی واقستان میں آیا ہوں تو ہوتا کیا ہے جی کہ ہم جمعہ راتوں نے تو لیٹ تک سوتی ہیں اچھا ہم جدہ میں جب تھے لازٹ ٹائم میں بڑی مالک میں آپ سے بہت سی ویڈیو شیئر کرتا رہا چھے میں بڑی مالک میں گزاریں ایک چھوٹے سے روم میں اور ہم چھے بندے تھے بقاعدہ ساتھ آٹھ بندے سے بلکہ دو روم لیئے ہوئے تھے ہم نے دو روم میں تقریبا تین تین چار چار بندے ایک روم میں تھے ہم پردیسی ایسے ہی رہتے ہیں تو رات کو لیٹ نائٹ تک گھپے شپے چلنی ہے اور ساتھ میں ہم تو بھائی پاٹی کرتے تھے شیشہ بغیرہ کی بھی اور اس کے بعد پھر لیٹ سوتے تھے اور پھر جمعہ بارے دن لیٹ اٹھتے تھے روم کی ساری شگیہ کی سپائی کرنی ہے ملکے پھر جمعہ کا مطلق تیاری کرنی ہے پھر کھانے پینے کے مطلق پھر کپڑوں کے مطلق نیکس دے دیوٹی بھی تو جانا ہوتا ہے یہ باتیں میں کیوں کر رہا تھا یہ باتیں آپ یقین کیجئے لائف انجوائے کیجئے یقین کیجئے ابھی جیسے کہ میں پاکستان میں ہوں الحمدللہ آپ پاکستان میں اپنی فیملی میں آ کر اگر کوئی بھائی اگر کوئی میڈل کلاس سے بھی ہے نا لو کلاس سے بھی ہے تو وہ بھی اپنی فیملی میں آ کر لگزری ٹائپ کی زندگی گزارتا ہے اس چیز کے اوپر آپ اتفاق کریں گے ٹھیک ہے جی وہاں کے نسبت لیکن آپ کو وہ یادیں ضرور آئیں گی یہ کنفرم بات ہے تو برحال اس لائف کو بھی انجوائے کیجئے اور ابھی اس نیوز کے مطلق بات کر لیتے ہیں نیوز یہ ہے جی کہ سعودی لیگیا فلائٹس پاکستان کے لیے جو کہ پہلے تقریباً 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 ایک سال اور میں بولتا ہوں اگر لاکھوں نہیں تو ہزاروں کی تعداد میں پاکستانی بھائی پاکستان میں رہ گئے یقین کیجئے میں نے بہت سی نیوز آپ کے ساتھ ویڈیو لائف بندوں کی اس ٹائم میں سعودیہ میں تھا اور شیئر کرتا رہا میرے پاس ایسے ایسے بندے آئے اس ٹائم کہ یار یقین کیجئے وہ بول رہے تھے کہ بھائی ہمارے پاس ایک ٹائم کھانے کے پیسے نہیں بچے ہوئے ہیں تو کیوں بھائی سعودیہ پیس چلے گا جو جمعہ پونجی تھی وہ پاکستان میں بیٹھ کر ابھی کھلتی ہیں فلیٹس ابھی کھلتی ہیں ابھی کھلتی ہیں میرا اکامہ ابھی بڑھتا ہے کھا گیا اور ابھی حالات نے ٹائٹ ان کے ہو چکے تھے کہ یقین کیجئے کہ میں بہت دکھ اور افسوس ہوتا تھا ابھی پاکستان میں پاکستان آنے کے بعد میں ایسے بندوں کو ملاؤں میرے خود سے دوست اخباب کچھ ایسے تھے تو ان کے حالات دیکھ کر مجھے کعب افسوس ہوا یار برحال محنت کیجئے محنت میں اللہ تعالیٰ کی ذات آپ کو ضرور نوازے گی اچھا بات یہ ہے جی فلیٹس کے والا معاملہ تو پہلے بہت چلتا رکھا اور ہم نے اس کے مطلق بہت سے نقصانات بھگت لیے آپ میں سے بھی آپ کا کوئی عزیزو اکار بھائی رشتہ دار بغیرہ بھی کسی تکلیف سے دوچار ہوا ہوگا تو ابھی اس کے مطلق جو دوبارہ پاکستان میں یہ ویرس پھیلنا شروع ہو چکا ہے اچھا اس میں پہلے آپ کا پتہ انٹرینشل فلیٹس جو آ رہی ہے تو میں ٹو پرسنٹ بندوں کے یعنی کہ ایک فلیٹ میں اگر سو بندے سوار ہیں اس میں سے دو سے سات بندوں کے راؤن میں دس بندوں کے راؤن میں ریپڈ فیسے ٹیسٹ کیے جائے گا بعد میں وہ فلیٹس ساری بھی آپ جا سکتے ہیں ایمیگریشن میں سو کر آپ اپنا سمان اٹھائیں اور اپنے گھروں کو جائے کنٹائن وغیرہ والا سسٹم ابھی پاکستان میں نہیں چلا ہے لیکن ریپڈ فیسے ٹیسٹ ابھی شروع ہے پاکستان میں ہاں وہ کس بندے کا لیں گے ابھی جہاں گے پچاس بندے ہیں ساٹھ بندے ہیں سو بندے ہیں وہ کس بندے کا لیں گے یہ انہی کی مرضی ہے اور آپ کو وہ ٹیسٹ دینا ہمیں پڑے گا یعنی کہ اگر وہ آپ کو بولیں کہ وہ اپنی نوز میں لگا سیکھ اور دے ہمیں تو آپ کو بھائی دینا بھی پڑے گا آپ ایسا نہیں بول سکتے ہیں جی بیانا نہیں دی نہیں ایسا نہیں ہوگا ورنہ آپ کو وہیں پر فیرور رکھیں گے تو بات یہ ہے جی کہ اس چیز کو دیکھتے ہوئے سعودی ریبیا فلائٹس کیا پاکستان کے لیے دوبارہ سے متاثر ہو سکتی ہیں نمبر ایک یہ پاکستانی میڈیا اگر اس چیز کو ہائلائٹ کرے گا اور اس چیز کو بڑھا چڑھا کر پیش کیے جائے گا جیسا کہ ہو رہا ہے اور ان چیزوں کو دیکھتے ہوئے پھر سعودی ریبیا بھائی فیصلے ضرور کرے گا یہ میری بات اپنے ذہن میں رکھئے گا ہاں فلائٹس بہتر فلائٹس باندھ نہ کریں شاید سعودی ریبیا لیکن یہ ضرور کر دے گا کہ جو بھی فلائٹس جائے گی مقصود فلائٹس کر دے گا اور اس میں جہاں سے بھی پی سی ای ٹیسٹ اور وہاں پر اترتے ہوئے بھی وہی مسئیبت ہمارے گلے پڑے گی پہلے والی ساتھ دن میں کنٹائن ساتھ دن کنٹائن میں رہو جی ساتھ دن کنٹائن میں گزارو اس کے بعد یہاں پر آپ کا دوبارہ ٹیسٹ ہوگا اور پھر جائیں یعنی کہ اضافی چارنز ہونا شروع ہو جائیں گے میرے ایک دوست بنی مالک میں پہنچا ہمارے پاس میں آپ کو یہ چھوٹی سی بات بتاتا چلوں کہ اس نے بھائی اپنا اکامہ خود سے لگوایا اکامہ بڑھ نہیں رہا تھا وہاں پھر بندے کو پیسے خفیل نے اکامہ لگایا چھوٹی بڑھائی بات چیس سری لنکہ گھتر ہو کر پہنچا بور رہا تھا میرے پانچ چھے لاکھ تقریبا پانچ لاکھ راؤن میں بور رہا تھا یہ میرے پیسے لگ گئے ہیں حالانکہ ویزا مجود تھا تو یہ سوٹیال ہے تو بعد میں وہ اگر ایسا بھی خدانک واسطہ ہوتا ہے تو پھر بھی آپ کو پتا ہے ہم بھی سیمپل ٹکٹ ایک لاکھ کے راؤن میں چل رہی ہے اگر وہاں پر گرنٹائن پیکج کھلی دینا پڑ گیا اور یہاں پر ٹی پی سیٹس کرو تو بھائی وہ پھر دو ڈھائی لاکھ تک بات چلی جائے گی تو اللہ تعالیٰ کی ذات رحم کرے اور خاص کار پاکستانی میڈیا کو ہدایت دے کہ ایسی خبروں کو زیادہ ہائی لائٹ ہاں جو کیس آتے ہیں وہ تو بتا نہیں ہوتے سعودیلی بھی بتاتا ہے لیکن انہیں بڑا ہاتھ چڑھا کر پیش کرنا یہ ہو گیا وہ ہو گیا ان چیزوں سے بعد ہی رہیں تو بیٹھتے ہیں